اب رہا بچوں کا معاملہ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تو اس وجہ سے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں بچوں کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ان کا رویہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے پاس جواب دے ہوں گے ماں باپ کے حساب لینے کے لئے بچوں کو پابند نہیں کیا گیا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تم بھی بدلالو نہیں کہا گیا کہا یہ گیا ہے کہ وہ جیسا بھی ہوں جس طرح بھی ہوں تم تو بہرحال بیٹے ہونے کی حساب سے اچھا سلوک کرو کیوں کہ تم بڑے ہو کر کچھ تو بن سکتے ہو بہت کچھ بن سکتے ہو مر باپ کے باپ نہیں بن سکتے بیٹی ماں کی ماں نہیں بن سکتی یہ ایک اللہ کا پیدا کردہ رشتہ ہے اس کی نزبت سے احترام کرو اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عدب کا حکم دیا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو بیٹا یا بیٹی صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لئے دو دروازے جنت کے کھول دیتا ہے اگر ماں باپ ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ زندگی گزاریں کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کر رہے ہوں نافرمانی کر رہے ہوں تو دو دروازے دو زقی کھل جاتے ہیں اگر ماں باپ میں سے دو ہوں تو دو دروازے دو زقی کھل جائیں گے نافرمانی کرنے پر ایک ہو تو ایک دروازہ کھل جائے گا تو ایک صحابی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُوا یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہوں تب بھی کیا بچے کو اطاعت کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُوا وَإِن ظَلَمَاهُوا وَإِن ظَلَمَاهُوا اگر ان کا ربیہ غلط ہو ظلم ہو زیادتی ہو ان کی طرف سے تب بھی ان کو اس بات کی جات نہیں دیا سکتی ہے کہ انتقام لیں بدلہ لیں اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کی وجہ سے عزت کرنا ہے وہ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہے کر عزت نہیں کرنا ہے وہ کیسے بھی ہما باپ ہیں بہرحال اس اتنا آتے اچھا سلوک کرنا ہے اب رہا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے کیونکہ یہ غلطی جو ہے گناہ ہے اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی گناہ سے بچائے تاکہ آخرت میں ان کے لیے باز پرس کی بات نہ ہو